بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ آج ہم اس حستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو پوری دنیا شیرِ خدا علی بن عبی طالب کرم اللہ و جھو کریم کے نام سے جانتی ہے مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور پر قربان کر دیا اور اتنا حضور کا عدب کیا کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو جب حضور آپ کی والدہ کے سامنے آتے تو وہ عدب سے کھڑی ہو جائے کرتی تھی تو حضور نے کہا چچی آپ میرے عدب میں نہ کھڑی ہوا کریں تو وہ کہتی ہیں بیٹا یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ مجھے کہتا ہے کہ کھڑا ہو جاؤں تو دیکھیں اتنا حضور کا عدب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مولا کائنات سے بہت پیار کیا مولا کائنات جب اس دنیا میں تشریف لائے آپ کی والدہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہی تھی تو تواف کرتے کرتے بیٹے کی پیدائش کا وقت آ گیا تو اب آپ کو پتا ہے کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو ماں کے لئے بہت پریشانی کا باعث بن جاتا ہے تو اب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرے علی اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور آپ کی والدہ اپنے گھر نہیں جا سکتی ہے تو خانہ کعبہ کی دوار شک ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور بیٹ میں سے راستہ بن گیا اور آواز آئی ہے فاطمہ بنتِ اصد تم اپنے گھر نہیں جا سکتی تم میرے گھر آ جاؤ پھر آپ کی والدہ خانہ کعبہ کے اندر گئی اور مولہ کائنات کی بلادت ہوئی تین دن تک مولہ کائنات نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی آپ کی والدہ بڑی پریشان ہوئی تو حضور آئے تو آ کر دیکھا کہ چچی رو رہی ہے کہا چچی اتنا پیارا بیٹا اللہ نے عطا کیا ہے تو آپ رو کیوں رہی ہیں کہا بیٹا دیکھو یہ آنکھیں نہیں کھولتا حضور نے مولہ کائنات کو جب اپنی گود میں لیا تو سب سے پہلے مولہ کائنات نے روح محمد کا دیدار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولہ کائنات کے موں میں اپنا لواب دہن لالا اسی وجہ سے فرمایا نا انا مدینہ العلم وآلیم بابوا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے انا دار الحکمتی وآلیم بابوا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ دروازوں کے راستے ہی اندر آیا کرتے ہیں دیوارے پھلان کرانا یہ عزتدار لوگوں کا شیوہ نہیں آپ سے کسی نے پوچھا اعلی قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو آپ نے کہا سورہ الفاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اس نے کہا سورہ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے تو آپ نے کہا سورہ اخلاص تو پھر اس نے پوچھا سورہ اخلاص کا خلاصہ کیا ہے تو آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی جو بے ہے وہ ہے تو پھر اس نے پوچھا کہ اس بے کا خلاصہ کیا ہے تو مولا کائنات نے فرمایا اس بے کا جو نکتہ ہے وہ اس بے کا خلاصہ ہے اور کہا ہے پوچھنے والے سن وہ جو نکتہ ہے وہ علی ہے آپ کو دنیا میں بیٹھ کر پوری کائنات کی خبر ہوتی تھی ایک مرتبہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں جو پوچھنا ہے پوچھو تو جبریل عرش پر بیٹھ کر یہ دیکھ رہا تھا تو اللہ پاک سے اجازت دیکھ کر مولہ کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا بشری لبادہ اوڑ کر کہنے لگا حضور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو تو مجھے بتائیں اس وقت جبریل کہاں ہے تو آپ مسکرائے آپ نے کہا کہ میں نے پوری کائنات میں نظر ڈالی زمین کی تخت سرا میں دیکھا آسمانوں کی بلندیوں میں دیکھا مشرق میں دیکھا مغرب میں دیکھا مجھے جبریل نظر نہیں آیا اب میرا علم یہ کہتا ہے کہ یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں تو اس نے کہا حضور میں ہی جبریل ہوں تو مولہ کائنات تیرہ رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے حضور کا بہت ساتھ دیا سب سے پہلے دین کی دعوت کو قبول کیا اور حضور کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑی اور آپ کی اتنی شان ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا حساب کتاب کے بعد جب اللہ جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا تو پھر اللہ پاک ان سے پوچھے گا کہ علی کی ولایت کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا علی کی ولایت کو جو مانتا تھا وہ جنت میں چلا جائے جو نہیں مانتا تھا وہ یہیں کھڑا ہو جائے علی سے محبت ایمان کی نشانی ہے تیری میرے ساتھ وہی مثال ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو حارون علیہ السلام کے ساتھ تھی لیکن اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا لَبْلَعُ الْمُبِيَ